اسلام علیکم اسپیرنٹس سنبھالا تو ان کے پاس بیس سال کا ایکسپیرینس تھا ایل جبٹی سلطان اور ان کا ہسٹری یہ ہے کہ ان کو منگول نے کرنیپ کیا تھا پھر جا کے رزنی میں جا کے ان کو ایک صوفی جمال الدین کے ہاں بیش دیا وہ صوفی جو سلیو ٹریڈر تھے وہ ان کو واپس ادھر انڈیا لے دلی میں یہاں پہ ایل تتمش اس نے ان کو خریدا ان کو اپنا جو ہے واٹر کیریئر بنایا پھر ان کو خاصدار بنایا پھر ان کو پرموشن کرتے رہے اور آخر کار یہ ان کے جو خاص نوبلز کی لسٹ تھی جو گروپ تھا نوبلز کا اس کا حصہ بن گئی جس کو جس کو ترکان چہل گنی بھی کہا جاتا ہے اور یہ ان کی باٹم پہ تھے یعنی کہ تمام ترکان چہل گنی کے آخر میں ہی ان کا شمار ہوتا ہے یعنی یعنی اگر فوٹیتھ تھے تو یہ فوٹیتھ نمبر پہ آتے تھے یعنی سب سے آخر میں تھے بہرحال جی ان کی ابلیٹی اور وزجم تھی کہ یہ ال تتمش کی غلام ہونے کی حصیت سے اتنے اہم عوضے پر پہنچے ان کا کافی یہ انسٹرومنٹل رہے جو علاؤ الدین مسعود کے حکومت کو انہوں نے ختم کیا اور اس کے بعد اب جو ہے یہ انہوں نے نصیر الدین محمود کو انسٹال کیا ان کے رول کو اور بعد میں اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی لہٰذا یہ جو آٹھویں سلطان ہیں نصیر الدین محمود یہ ان کے سسر بھی تھے یہ جو گروپ آف نوبلز ہے جس کو ترکان چہل گنی یا چالیسہ بھی کہتے ہیں یہ بہت زیادہ ایکٹیو تھا دے وار ایکسپرٹ دے وار ایکٹیو ان میکنگ اور ان کا جو نوبلز کا دور ہے وہ بارہ سو چھتیس سے شروع ہوتا ہے الفتمش کے دور کے بعد اور یہ بارہ سو چھتر تک چلتا ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ ریاس الدین بلمن خود ترکان چہل گنی کا حصہ تھے لہٰذا یہ ان کی پالٹیکس کو سمجھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ نوبل کیسے کام کرتے ہیں کیسے سالشیں کرتے ہیں ان کو اندرونی باتیں ساری پتا تھی لہٰذا یہ جب سلطان بنے تو اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے نوبلز کو ہی کنٹرول کرنا شروع کیا تو بات یہ ہے کہ جو نصیر الدین محمود آٹھ میں سلطان تھے ان کا کوئی نحیر نہیں تھا ان کا کوئی جانشین نہیں تھا وہ بارہ سو چھتیس میں فوت ہو گئے تو ڈپٹی سلطان جو بلمن تھے جو ان کے سسر بھی تھے وہ پھر سلطان بن گئے تو اس کے بعد یہ بات ہم کر چکے ہیں انہوں نے سب سے پہلے آکے یہ کیا کہ جو ترکان چہل گنی تھے یعنی نوبلز تھے جو کہ سلطان یا رولرز کو مرواتے بھی تھے جنگیں بھی کرواتے تھے اور اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر حکومتیں چلاتے تھے ان کی پاور کو ریڈیوز کیا ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی سخت سزائیں دیں اور ایک دفعہ ایک جو سزا دی ان کے ایک نوبل نے اپنے شراب کے نشے میں دھت ہو کر اپنے ایک سلیب کو مار دیا اپنے سرونٹ کو مار دیا اس پر انہوں نے اس کو سخت سزا سنائی تھی اسی طرح بہت سارے ان کے انہوں نے ان کو کنٹرول کیا ان کی عزت جو ہے وہ پبلک میں کام کی اور اپنی پاور ایز سلطان بہت زیادہ بڑھا دی تھی پھر ان کے دور میں سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ منگول انویجن کا تھا اس کو کیسے دیکھا اس نے کیسے اس کو ہینڈل کیا وہ ہم دیکھیں گے اس طرح جو خزنہ تھا خالی تھا اور آرمی ایرگنائز نہیں تھی اور انٹرنل ریوارڈز بہت ادا تھے تو یہ وہ چیلنجز تھے جن سے یہ خیاس الدین بلبن کو نمٹنا پڑا ان کی ایک مشہور تھیوری ہے تھیوری آف کنگشپ یہ کہتے تھے کہ سلطان اللہ کا سایہ ہوتا ہے سلطان ازی شیڈو آف گارڈ یا اپنے آپ کو شیڈو آف گارڈ کہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ مجھے جو رول دیا گیا ہے مجھے حکمرانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور میں اسی کو ہی اکاؤنٹبل ہوں اور یہ کہتے تھے کہ سلطان جو ہے وہ اللہ کو ہی جواب دے ہوتا ہے وہ لوگوں کو جواب دے نہیں ہوتا لوگ اس سے یہ جواب دے طلب نہیں کر سکتے تو یہ نات نوبلز کو اکاؤنٹبل تھا نہ یہ لوگوں کو اکاؤنٹبل تھا اس کا یہ تھا کہ آپ اتنا خوف پھیلا دیں کہ کوئی آپ کی عرول کے خلاف کچھ نہ کر سکے یہ یہ کسی بھی لینینسی کے قائل نہیں تھے سخت سزائیں دیتے تھے کسی کو معاف نہیں کرتے تھے ان کے دربار میں ہنسنا منہ ہنسنا منہ تھا اور اس کے علاوہ کوئی مزاک نہیں ہوتا تھا کوئی جوگ نہیں ہوتا تھا اور وہاں پہ آہ ڈرینکنگ الاؤڈ نہیں تھی اور یہ خود بھی بڑے ڈسپلن ڈسپلن تھے کسی کو موقع نہیں دیتے تھے کہ کوئی ان کے دربار میں کسی بھی حوالے سے لوز ڈاک کرے ان کی پالیسی آف بلاڈ اور ایرن پری آف دی رولر اس مسجد یہ اس مسجد تھے کہ جو حکمران ہوتا ہے اس کا خوف ہونا چاہیے تو یہ خود بھی اس ڈسپلن کا خیار رکھتے تھے اور یہ وقت وہ وقت تھا جب انٹرنل ڈیوورٹس بھی تھیں ایکسٹرنل تھرپی تھے تو اس دور میں اس نے نوبل سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا اپنے جو ان کے نوبل تھے ان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ان کے ساتھ یہ بہت ہوتا مشورہ بھی نہیں کرتے تھے اور یہ ایک لحاظ سے ان کا ڈسپورٹک ریجیم تھا یہ اپنے آپ کو ہی ایک قسم کی عامریت کی جو ہے بغیر کنسلٹیشن کے یہ سارے فیصلے کرتے تھے اور شاید یہ اس دور میں یہی وجہ بنی کہ انہوں نے جو ہے وہ رول کیا تقریباً اکیس سالوں تک یا بیس سالوں تک اور اس سے پہلے بیس سال یہ وزیر کے طور پر کام کرتے رہے یا ڈیپٹی سلطان کے طور پر کام کرتے رہے تو ان کا ایک لحاظ سے جو انفلونٹس ہے وہ ڈریکٹلی یا ڈریکٹلی چالیس سالوں تک بنتا ہے کہ انہوں نے پھر یہ کیا کہ جو نوبل تھے ان کو تورکان چہلگنی کہا جاتا ہے چالیسہ کہا جاتا ہے جن کو التتمش نے قیم کیا یہ بھی آپ کو یہ نالج میں ہوگی کہ جب التتمش نے اپنی بیٹی رضیہ سلطان کو اپنا آجانشین مقرر کرنی پوچھش کی تو یہ انہی کے اپنے جو بنائے ہوئے نوبلز نے اس کی مخالفت کی تھی تو نوبلز جو ہیں وہ کسی کے نئی ہوتے انہوں نے اپنے نوبلز کو یعنی التتمش کے غلام بلبن ریاسترین بلبن اور سلیو ڈینسٹری کے نائت رولر نے ان کو تباہ کرنا شروع کر دیا سلائن دینا شروع کر دی اور ان کو جو ہے ان کی امپورٹس کام کی اور جونیر ترکوں کو اہم ادھے دیئے اہم پوزیشن پہ لے کے آئے تاکہ وہ نوبلز کو ریبلیس کر سکیں پھر انہوں نے بلبن نے اپنی آرمی کو مضبوط کیا ری آرگنائز کیا اماد الملک کو منسٹر آف وار بنایا یعنی انچارج آف آرمی بنا دیا اور یہاں پہ ایک بات تدہ چلوں کہ جب منگول کا خطرہ تھا تو منگولوں کے خلاف لڑتے ہوئے ان کے ایک فیورٹ بیٹے تھے ان کے بہت چہیتے بیٹے تھے بہت قابل تھے پرنس محمد جس کو یہ اپنی جانشین کے طور پر تیار کر رہے تھے وہ منگولوں کے خلاف لڑتے ہوئے جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے جس سے بلبن کو شدید صدمہ پہنچا اور کہا جاتا ہے کہ بلبن جو ہے اسی صدمے سے ہی بعد میں شاید وہ خوت ہو گئے ہیں کیونکہ اس کے ایک دو سال بعد ہی وہ خوت ہو گئے تھے بلبن اپنے ایکسپریشن کسی بظہر نہیں کرتے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے جب اس کی خبر اس کی اپنے بیٹے کی موت کی خبر پہنچی تو بلبن کے چہرے پہ کوئی ایکسپریشن نہیں تھا اور بلبن اپنے کام بلبن نے ایسے ہی اپنے کام کو اپنی روٹین جاری رکھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو تو بلبن کی جو آرمی تھی وہ بہت سٹران تھی انہوں نے بہت ساری جو ہیں وہ ریولٹس کو سپریس کیا بارہ سو اناسی میں انہوں نے جو گورنر آف بنگال تھے طغرل خان انہوں نے ریولٹ کیا اس کے اس کو کچلنے کے لیے بلبن نے دو مہمات بھیجی لیکن دونوں نے کام ہوئی پھر یہ تیسری دفعہ خود گئے انہوں نے اس کو مارا اور اس کو سپریس کیا اس ریولٹ کو ریبلز کو ہرایا طغرل خان کو شکست دی اگزیکیوٹ کیا مار دیا اور اپنے بیٹے بگورا خان کو نیا گورنر بنگال بنایا تو یہ بھی ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے منگول تھریٹ کو سکسفولی ڈیل کیا اور دلی کے چاروں طرف ایسے قلعے بنائے جن کے اوپر اپنے سولجر بٹھائے اور اپنے دو بیٹے جو ہیں انہوں نے وہ ان کو آرمیز دے کے جو ویسٹرن بارڈر تھا وہاں پہ ان کو ان کے اندر تقسیم کیا اور تاکہ وہ منگول اٹیک کو ریپیل کر سکیں اس کے اگر ریول کا نیلسل کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ بہت زیادہ سٹیبل اینڈ پراسٹس گورنمنٹ تھی بہت زیادہ خوف سے کام لیا لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلبن کا اتنا سٹرانگ ریول تھا کہ کوئی بھی ان کو شکست نہیں دے سکا یا ان کے ریول ختم نہیں کر سکا یہ اپنی نیچرل ڈیتھ ہی جو ہے مرے تھے ان کے دور میں ہی یہ ایرانین جو فیسٹیبل ہے پریشن فیسٹیبل نوروز یعنی نئے سال کا جو تہوار ہے اس کا آغاز ہوا ان کا سپائی سسٹم بہت شاندار تھا انہوں نے ہر جگہ پہ اپنے سپائی چھوڑے ہوئے تھے سیویز میں ہوتے تھے ان کا سپائی سسٹم انٹیلیجنس سسٹم بڑا ارگنائز تھا اور سٹرانگ تھا یہ بھی کریٹ ان کو جاتا ہے پھر بلبن کی ڈیتھ جو ہے اس سے پہلے اس نے اپنے پوتے یعنی محمد جو کہ فوت ہو گئے تھے ان کے بیٹے کائی خسرو کو اپنا جانشین نمزد کیا یعنی اپنے پوتے کو اور یہ بارسوستاسی میں فوت ہو گئے یہ دلی میں دفن ہے لیکن ان کی وفات کے بعد نوبلز نے مویز الدین کیقبت کو جو ہے دسمہ سلطان چنا اور یہ بغرا خان کے بیٹے تھے بغرا خان جو ہیں یہ اس کے بلبن کے بیٹے تھے جو کہ گورنر اف بنگال بنے اور وہاں پی وہ چالی سال تک انہوں نے وہاں پی اپنی انڈیپینڈنس جو ہے اسی کو اسٹیبلش کیا تو ویکی بیڈیا سے میں نے ہیلپ لی ہے مختلف اور بھی کنسلٹ کیے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ریس الدین بلبن کے بارے میں اس کے بعد ہم آخر میں کل اس کو سریف ڈینسٹی کو انڈ کریں گے نیکس لیکچر میں اور اس میں ہم دیکھیں گے آخری جو سلطان ہیں سلطان مویز الدین کیقبت اور یہاں پہ سریف ڈینسٹی انڈ ہو جائے گی اور اس کے بعد سلجی ڈینسٹی کا آغاز ہوگا جس کو ہم آگے آنوے لیکچر میں سٹڈی کریں گے تیل دن اپنا سیاہ رکھی اللہ حافظ